نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواغت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ سب ہی سٹوڈینٹ کے ساتھ کچھ ایمپورٹن انفارمیشن شیئر کرنی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 10% ریزرویشن کے بارے میں کیونکہ اس کے ریکارڈنگ کافی سارے ڈاؤٹس سٹوڈینٹ کو ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے موسٹ ایمپورٹن بات یہ آتی ہے کہ کیا اس سال 10% ریزرویشن ایمپلیمنٹ ہونے والا ہے تو اس کا انسر ہے ہاں اس سال سبھی میڈیکل کالیج میں 10% ریزرویشن ایمپلیمنٹ ہونے والا ہے پہلا ایک نوٹیفکیشن میں ایسا آیا تھا کہ 10% ریزرویشن کا ایمپلیمنٹیشن 2020 کے ایکیڈمیک ایئر میں ہوگا اس کے بعد یہ دھیری دھیرے انکریز کیا جائے گا لیکن ابھی جو لیٹس نوٹیفکیشن آیا ہے اس کے حساب سے ایسا لکھا گیا ہے کہ 2019 کے ایکیڈمیک ایئر سے ہی 10% ریزرویشن ایمپلیمنٹ کیا جائے گا EWS category یعنی economically weaker section society کے لیے تو یہ پہلی بات ہے اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ جو 10% ریزرویشن ہے اس کے لیے کون کون eligible ہوگا eligible criteria جو ہے ہر state اپنے لیے decide کر سکتی ہے جو rules and regulation ہے جیسے rules and regulation upload ہوگا الگ الگ state کے وہ میں آپ کے ساتھ share کر دوں گا اس میں main criteria جو ہے وہ یہ ہے کہ annual income 8 لاکھ سے کم ہونی چاہیے اس کے بعد ہر state جو ہے اپنے خود کی criteria area decrease کر سکتا ہے یہاں پر تیسری بات یہ آتی ہے کہ ان میں جو 10% ریزرویشن ہے اس میں کتنا seat increase ہوگی تو government college میں total 30,000 جتنا seat ہے 10% اس کا مطلب 3000 seat government medical college میں increase ہوگا باقی جو ہے private college میں ان میں approximately 4 سے 5000 seat جو ہے وہ increase ہوگی تو total figure جو ہے 7000 ہوگی یہ 10% ریزرویشن سے باقی جیسے ہی information مجھے ملتا ہے وہ ابھی میں آپ کے ساتھ share کروں گا یہ ویڈیو ہم یہی sum up کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو نیچے جو like کا بٹن ہے جو subscribe کا بٹن ہے انہیں دبانا مت بھولیے دھنیواد